مرحبا رحمان رحیم آج میں بہت اہم موضوع بے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے دل کا بڑا ہونا اچھا اس میں ایک ورڈنگ ہوتی ہے جو اکثر ایکو رپورٹس میں آپ کو نظر آتی ہے ہائپر ٹروفی لیف ونٹیکلر ہائپر ٹروفی اچھا ہمارے ڈاکٹرز بھی اور اکثر مریض بھی اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دل بڑا ہو گیا یہ ورڈ لکھا ہے لیف ونٹیکلر ہائپر ٹروفی مطلب دل بڑ گیا اچھا میرے پاس بھی اکثر ایسی رپورٹس کے ساتھ آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ آپ کا دل بڑ گیا تو یہ سمجھ دیجئے کہ ہارٹ کے حوالے سے لیف ونٹیکلر انلاجمنٹ اور لیف ونٹیکلر ہائپر ٹروفی یعنی ہائپر ٹروفی اور انلاجمنٹ یہ دونوں کس طرح سے ڈیفرنٹ یا فرق ہیں ہائپر ٹروفی جو ورڈ آپ اکثر پڑھ کے یا سن کے یا ڈاکٹر کے کہنے پہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کا دل بڑ گیا ہے تو ایسا نہیں ہے ہائپر ٹروفی کیا ہے دل کی دیواروں کا موٹا ہونا ضروری نہیں کہ دل بڑا ہو گیا ہو دل کی دیواریں نارمل سے تھوڑی سی موٹی ہو جاتی ہیں اور ایسا بلڈ پریشر کے مریضوں میں ہو سکتا ہے کیونکہ بلڈ پریشر میں دل کو اپنے ضرورت سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے جس کے نشیدے میں اس کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں اور اس کا اوورال سائز نہیں بڑا ہوتا بس دیواریں موٹی ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ویٹ سمجھ لیں بڑھ جائے گا اندر کی کیویٹی تھوڑی سی چھوٹی ہو جائے گی بلکہ بڑھنے کے جبکہ ہارٹ انلاجمنٹ کے آئے کہ آلٹی میٹلی دل کے پٹے کمزور ہو جائیں کمزور ہونے کے بعد دل اپنے نارمل حجم سے زیادہ بڑھ جائے پھیل جائے اس کو ہم دل بڑھا ہونا کہتے ہیں اور عام آدمی اس ہائپر ٹروفی کے لفظ سے یہی مطلب لے لیتا ہے کہ شاید اس کا دل بڑھ گیا ہے اس میں کمزوری آگئی ہے وہ اس مریض جیسا ہو گیا ہے جس کا دل کا مرض اس حد تک ہے کہ دل بڑھا ہو گیا ہے تو اس کو سمجھ لیں کہ ہائپر ٹروفی کسی طور پہ اس طرح سے انٹرپرنٹ نہیں ہوگی کہ ہائپر ٹروفی کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا دل بڑھ گیا یہ ڈاکٹروں کے لیے بھی بہت ہے جب بھی آپ ہائپر ٹروفی کا ورڈ دیکھیں تو مریض کو یہ بتائیں کہ آپ کی دل کی دیواریں موٹی ہوئیں ہیں دل بڑھا نہیں ہے دل بڑھنا ایک سیپریٹ ہے ہارٹ انلاجمنٹ ایک سیپریٹ مسئلہ ہے امید ہے اس ویڈیو سے دوستوں کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہائپر ٹروفی ہے اس کا مطلب دل کا بڑھنا نہیں ہے شکریہ بہت